دوہزار چودہ کے در جب عمران خان اور ڈاکٹر طائرل قادری نیٹ فائرنگ کی ذات میں آتی مجھے جو ہے وہ گول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک باور کا نام سے آج کر میں اپنا فرسٹ ویلوگ سٹارٹ کر رہا ہوں میرا نام محمد فیصل خان ہے اور میں مہمیہ والی کے گاؤں سمندی والا سے تعلق رکھتا ہوں اور آج کر میرا یہ چھوٹا سا انٹرڈکچن ویلوگ ہوگا تو اگر میری ویڈیو پوری دیکھئے گا اس کے اندر میں اپنی آپ کے ساتھ ایک سٹوری دھرد بھری سٹوری شیئر کروں گا اس کے لیے آپ میری ہاتھ میں سٹیک دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بطنی یہ سٹیک اس کے ہاتھ میں کیوں ہے تو سٹوری شیئر کرنی ہے کہ میں بالکل نارمل تھا اور اس کے بعد میرے ساتھ ہی اسٹیویشن کریئرٹ ہوئی تقریباً دوہزار اکی سے لے کر اب تک میں سٹیک کے سارے زندگی گزار رہا ہوں دوہزار چودہ کے در جب عمران خان اور ڈاکٹر طائرل قادری نے دھرنا کی کال دی تھی حقیقی تبدیلی کے لیے عوام سے اپیل کی تھی کہ آپ باہر نکلیں انقلاب کے لیے اس ملک کے مالی مشکلات کے لیے غریبوں کے لیے تو ہم بھی ان میں شامل تھے کیونکہ ہمارے اندر بھی اس وطن سے محبت تھی اور آج بھی ہے اس وطن سے محبت کی خاطر آپ عوام کی خاطر مسلوم لوگوں کی خاطر ہم نکلے تو مراستے میں پولیس کی جانب سے فائرنگ ہوئی اور سٹریٹ فائرنگ کی ذات میں آکے مجھے جو ہے وہ گولی بالکل رائٹ فرنٹ آف ہپ کے لگی اور اس گولی کے لگنے کی وجہ سے اس ٹائم میرا ہپ جوائنٹ سیپ تھا بالکل ہپ جوائنٹ ٹوپر لگی تھی لیکن دوہزار بیس اکی میں مجھے پین سٹارٹ ہوئی اور جب چیک اپ وغیرہ کرائے گرہ دکٹر نے یہ ڈیاگنوز کیا بلیڈ لگنے کی وجہ سے چوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کے ہپ جوائنٹ میں ایوین بیماری ہو گئی ہے آپ کو ایویسکولر نیکروسس تو فرس ٹائم نام سنا تھا ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بیماری ہوتی ہے اس میں آپ کا جو ہپ جوائنٹ کا بلڈ ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے اور بلڈ رکنے کی وجہ سے آپ کا ہپ جوائنٹ جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے یہ عمر بھر کی معذوری ہوتی ہے کہ آپ کو اس کا ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے ہپ جوائنٹ آپ کا جو ہے وہ ریپلیس کرنا پڑے گا آپ کا جو نیچرلی ہپ جوائنٹ ہے وہ نکال کے اس کی جگہ آرٹی فیشل ہپ جوائنٹ ڈالنا پڑتا ہے اور اس کے بعد بھی آپ کو بہت ساری اتیاد ہی کرنی پڑتی ہے آپ کو بھاگنا نہیں ہے آپ کو وزن نہیں اٹھانا آپ کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہو سکتے چیئر پہ بیٹھنا ہے نیچے نہیں بیٹھ سکتے نماز چیئر پہ پڑھنی ہے اور بہت ساری جو ہے اس میں چاہتے ہوتی ہیں یعنی عمر بھر کیلئے ایک طرح کیا آپ کو یہ معذوری مل جاتی ہے ابھی میں نے ریپلیسمنٹ نہیں کرائی کیونکہ اس کے اوپر بھی ڈاکٹر کا ایکسپینس پہہ رہا ہے دس سے بارہ لاکھ روپے کو ڈاکٹر کہتا ہے اور کوئی کیا کہتا ہے یوٹیوب آنے کا مقصد جہی تھا کہ اس کی وجہ سے جب سے بیماری ہوئی اسٹویشن ہوئی تو میری جاپ کی وہ بھی چلی گئی تو تب سے میں بے روزگار تھا ریڈیو پہ ایزے آر جے کام کرتا تھا ایزے ہوبی تو وہ تو کبھی کبھار اپنی سلسلہ ہے ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے میری بیک کی جاپ کی وہ چلی گئی اس وجہ سے تو مجھے اکثر دوستوں وغیرہ نے اور قزن نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ یوٹیوب پہ آجاؤ آپ کو اپنی ویڈاگنگ سٹارٹ کر لو گھر میں ویسے آپ بیماری کی وجہ سے اور زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گے تو اس سے بہتر آپ کا ٹائم بھی پاس ہو جائے گا اور لوگ آپ کو ضرور سپورٹ بھی کریں گے اور اس سے آپ کے روزگار کا بھی ذریعہ بن جائے گا تو میری آپ لوگ اسے سٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں حملی ریکویسٹ ہے یار کہ میں آپ کی خاطر عوام کی خاطر نکلاتا اس ملک کی خاطر ہم نکلیتے اس بات میں مجھے فخر ہے اس عوام کی خاطر اس ملک کی خاطر اس ملک میں بہتری کی خاطر ہم نکلیتے خوشحالی کے لیے انقلاب کے لیے نکلیتے اور ہم نے گولی لگی اور شاید یہ ہماری قسمت میں لکھاتا لیکن زندگی کو سروائیو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک معذوری میں آپ نہیں کر سکتے میں یار چاہتا ہوں کہ میں معذوری کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کو سپورٹ کروں ان کا سہارا بنو نہ کہ میں ان کے اوپر گھوز بنو لوگ اس حملی ریکویسٹ ہے کہ میں کسی قسمت کی بھی آپ سے پیسے کی جو ہے وہ التجاہ نہیں کر رہا کسی اور سپورٹ کی تجاہ نہیں کر رہا جب سبل ہی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہی آپ لوگوں کی سپورٹ میں لیے سب سے بڑی سپورٹ ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ اگر آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں آپ مجھے فالو کرتے ہیں آپ مجھے سبسکرائب کرتے ہیں میری آپ لوگوں سے یہ حملی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ضرور مجھے سپورٹ کیجئے گا مجھے فالو کیجئے گا چھوڑا سا ویلوگ کرنے شاء اللہ انٹرسٹنگ قسم کی ویلوگ سے لے کر آپ کی خطان میں حاصل ہوتا رہوں گا تب تک کیلئے اللہ آپ نے مجھے سپورٹ